دوستو آج کل بجلی بہت مہنگی پڑ رہی ہے تو ہمیں بجلی بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے چاہیے تو میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو جہاں پہ سیلنگ فین ریگلر چلتے ہیں جو تین چار افراد کی فیملی ہیں اس میں دو سے تین فین تو ریگلر چلتے ہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی آپ کے نارمل فین ہیں ان کو چینج کر کے آپ کو سب سے پہلے تیمدور فین کی سیلیکشن کرنی چاہیے یہ پانچ سے تیس بار تک خرج کرتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے یہ ساڑھے بارہ زار تک ہے اس میں جو انپوٹ والٹی جو یہ لیتا ہے یہ ایک سچالی سے دو سچالی سے والٹ لیتا ہے اس کی جو ریٹڈ سائیکل ہے پچاس سے آر پی ایم جو ہے تین سو پچاس سے کے لگ بگ ہے اس کا پاور فیکٹر پوائنٹ نائن فائیو ہے ریموٹ کنٹرول یہ ہوتا ہے اور اس کی جو ریڈیو فریکنسی ہے ایکچولی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی یہ تیتیس چونتیس پرسینٹ جو ہے بجلی یہ صرف خرج کرتا ہے اور نیئر باؤٹ سیونٹی پرسینٹ کے لگ بگ یا سکٹی فائی پرسینٹ کے لگ بگ یہ سیو کرتا ہے اس کے بعد دوسرا جو فین ہے خرشی فین ہے اور اس کو بھی ایسی ڈی سی اس میں انوائٹر لگا ہوتا ہے یہ بھی تقریباً سکٹی پرسینٹ جو ہے بجلی سیو کرتا ہے فورٹی پرسینٹ یہ کہتے ہیں لیکن میرے اندازے میں یہ ففٹی پرسینٹ بجلی سیو کرتا ہے اور ففٹی پرسینٹ یہ اس سے تیمور فین سے اگر اس کو نمبر وان کہیں تو خرشید فین کو نمبر دو کہیں گے لیکن دونوں پائیدار ہیں اس کی لانگ لائف ہے دو سال کی برانٹی ہے اس میں یہ بھی یہ دیکھ لیں خرشید انرڈی سیور سیلنگ فین کین ہلپ یو تو سیو اپ ٹو سکٹی پرسینٹ انرڈی کنزمشن ایس کمپیر ٹو ریگلر فین ان کا اپنا بھی دعوی یہی ہے لیکن یہ ففٹی پرسینٹ تو بچاتے ہی ہے سکٹی پرسینٹ نہ بھی کہیں گے فیچرز ہے یہ سپر انرڈی ایفشنٹ بی ایل ڈی سی موٹر ہے اس کی یہ کپر وائننگ اس میں ایفشنسی اور لانگر لائف ہے جرمن ایمپورٹرڈ سیلکان الیکٹرک سٹیل شیٹ یہ اس کا آر میچر ہے ایمپورٹرڈ ڈبل بال بیرنگز ہیں بہت یہ بھی اچھا ہے یعنی اگر اس کو برانٹیز کی دیکھیں اور اس کو اس کی چلنے کی جو لائف ہے وہ اچھی ہے اس سے علاوہ جو تیمور فین ہے وہ انتہائی ہی کفیت شار اور انتہائی بجلی کی بچت کرنے والے ہیں تو مجھے امید ہے آپ اس پہ آ جائیں گے شکریہ